السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان انہوں نے آج ہمیں اپنا وقت دیا ہے ان سے پوچھیں گے کچھ ان کے پاس اندر کی خبریں ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور نواز شریف کی جو واپسی کا سلسلہ اب ایک دفعہ پھر موضوع بحث بن چکا ہے کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان اس میں کہاں پر کھڑے ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے صدیق جان سے بتائیے گا صدیق صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی پہلے تو یہ بتا دے خبر کیا ہے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دیئے میں یہاں لگا لیتا ہوں تاکہ آپ لگا لیتا ہوں آہا اچھا دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی کا یہ ہے کہ آہ باتیں تو بہت زیادہ چل رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں لیکن ایک تو سب سے پہلے ان کی واپسی مشروط ہے سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم کے حوال کیس چل رہا ہے اس کی فیصلے سے مشروط ہے کیونکہ اگر وہ ترامیم جو نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے والی ہیں جو ان کے کیس پریسر انداز ہونے والی ہیں اگر وہ اڑ جاتی ہیں تو پھر تو آپ نہ ہی سمجھیں کہ میں سب کسی صورت واپس نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت قانون کو ایک خط لکھا ہوا ہے نیب نے جس میں نیب نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو نیب کی نئی ترامیم ہیں یہ کیا اپیل کی سٹیج کے اوپر افیکٹ کریں گی یا نہیں کر تو اس کا وزارت قانون نے ابھی تک تو کوئی جواب نہیں دیا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ نیب ترامیم سروائیو کر جاتی ہے سپریم کورٹ سے پھر تو میاں سب کی واپسی کے چانسز بہت روشن ہو جائیں گے اور بہت بڑھ جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں احمد عزیل صاحب آپ خود کوٹ کورٹ کرتے ہیں آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر چیزوں کو جانتے ہیں اور آپ کا زیادہ ایکسپرینس ہے دیکھیں لوگ اس کو ملا رہے ہیں ساگڈار کی واپسی ہیں کہ ساگ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں ریسرچ نہیں کرتے ان کو کیس کے فیکس کا نہیں پتا کہ اساگڈار صاحب ملزم تھے مجرم نہیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شیف دو کیسز میں کنوکٹ ہیں دونوں میں ان کو زمانت ملی ہوئی ہے اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نواز شیف کو زمانت دی تھی وہ چند ہفتوں کی اسلامباد ایک وٹ نے وہ ختم ہوئی پھر پجاب حکومت نے ان کی زمانت پر اکسٹینڈ کرنا تھا جو کہ انہیں نہیں کی تو وہ اشتیاری ہو گئے مفرور ہو گئے اس میں اور عزیزی اور عیون فیلڈ دونوں میں فلیکشب آلی بھی ان کی پینڈنگ ہے جو نیب نے اپیل کی ہوئی ہے تو ایک پھر اس کے بعد نواز شیف جو اشتیاری ان کو مفرور قرار دیا اسلامباد ایک وٹ نے وہ پورا آپ کو یاد ہو گا پروسس فالو کر کے کیا یعنی یہاں سے ورنٹ بھیجنے والے فوراں آپ اس کے وہاں ریسیب کرنے والے وہاں جا کے دینے والے یہاں اشتیارات ساپے گئے ان کے گھار پھر ان کے بکیل کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی گئی اس س تو میاں نواز کی واپسی ہے وہ اسحاق ڈار کی طرح نہیں ہے کہ ایک جج کو منیج کر لے گی اسٹیبلشمنٹ تو اس کے بعد ستیں خیرہ ایسا نہیں ہے ان کا معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے پھر ان کا ایک معاملہ وہاں پہ ان کے ساتھ میشکل ورمان کے ساتھ وہ شریک ملزم ہے لہور اتصاب عدالت میں پھر ایک توشہ خانہ میں وہ اتصاب عدالت سے اشتیاری ہیں یہ آسبلنی زرداری اور گلانی ساتھ کے لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ ایک طرف اگر اسٹیبلشمنٹ اسحاق زردار کو ملک میں واپس لے کر آ سکتی ہے بے شک ان کے کیسز مختلف ہیں دو تین کیسز میں میاں صاحب جو ہیں کنوکٹڈ ہیں لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت محول مختلف تھا آج مختلف ہے بہرحال میرے بھی کچھ ذرائع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلے سال الیکشن سے پہلے تو آ نہیں رہے اس سال تو بالکل ہی نہیں آ رہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کی بنیاد تو بالکل آپ کی بار منطقی ہے کہ نواز شریف کا آنا بنتا نہیں ہے اس پورے سیناری جو میں لیکن آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہاں پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی اس میں کیا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اتنے قریب رہے نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور نون لیگ کو جنرل زیال حق کے مارشلہ میں اتنے زیادہ فیورز نہیں ملی جو نون لیگ کو اس دور میں ملی ہیں تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے آج کلون کا تعلق تو بہت اچھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اساگڈار کہتے رہے ہیں جو فوج کی قیادت پر الزمات لگاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے آن ریکوارڈ ہیں لیکن آہ پھر جو بتیجی ہیں انہوں نے ایک مہینہ محنت کی اور انکل مان گئے آہ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ منا لیتی ہیں انکل کو اور انہوں نے اگر اساگڈار صاحب کے لیے انکل کو آہ ایک مہینے میں منا لیا تھا تو مینہ نوازشریف کے لیے تو وہ اس سے جلدی مان جائیں گے کیونکہ اس اگر مینہ نوازشریف کو ان کی ضرورت ہے ان کو مینہ نوازشریف کی ضرورت ہے دونوں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور قربت بھی ہے سارے معاملات نہیں ہیں اس ساری صلیتحال میں اس سنیریو میں آہ ایشو یہ ہے آہ کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تکی چیزیں کر سکتی ہے اب ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہاتھ میں نہیں رہی نا میں اب کو ارز کر رہا ہوں کہ اسلام آباد آئی کورٹ میں معاملہ ہے اتصاب عدالت لاہور میں ہے اتصاب عدالت اسلام آباد میں ہے لاہور آئی کورٹ میں ہے ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتا نا اتنی ایک جگہ پہ ہونا مینیج کرنا آسان ہوتا ہے نواز شیف صاحب کو تہایات نائل کر رہا پھر فواد چوزری جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس لاہ کو ختم ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا میری نظر میں ایک خبر میری نظر میں اس وجہ سے بنتی ہے کہ اب اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے ان چیف جسٹس کی جانب سے جنہوں نے یہ فیستہ لکھا تھا تہایات نائلی کا اور دوسری جانب وہ پارٹی جو اس کی بینیفیشری ہے وہ بھی آج اس کو کر رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں یہ چیف جسٹس نے اس میں کیا غلط کیا ہے لیکن ہے تو صحیح نا ختم کر دے پارلیمنٹ چیف جسٹس نے یہ تو نہیں کہا رہا ہے کہ ہم اپنی ججمنٹ کو ریویو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے آپ اس کو سیاکو سباق سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے دوسری بات بھائی جان یہ ہے دیکھیں فواد چودی جو بات کر رہے ہیں اگلی پارلیمنٹ لیکن آکے اس کو دیکھیں ختم ہونا چاہیے لیکن اگلی پارلیمنٹ آگے دیکھیں یہ تو آنے والا وقت بتایا گا پاکستان میں میری تو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہو کہہ رہے ہیں ہندر پرسنٹ بنیں گے جن لوگوں سے میری بات ہی ہو کہتے ہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی بننے دیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا تو اب میں ایک اور آپ کو بات بتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی سوچ شروعی ہے اور وہ سوچ کیا ہے کہ یار اس وقت نورلی کے اسٹیپلشمنٹ سے سب سے بڑی فیور کیا مانگ رہی ہے کہ جو آپ نے میں دے دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں سب سے بس ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں نہ وہ کر دیں کسی طرح سے میہ سب کو واپس لا دیں پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں لیں آئے اس کو واپس یار اس کے موجودگی میں ہم الیکشن لائے لیں گے تو دیکھ لیں گے کون سا انہوں نے تیر چلا لینا ہے یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے اندر سوچ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے جو پہلے پی ٹی آئی بالکل اس بات کو آج بھی کچھ ہماری بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر نواز کی فاہ بھی جاتے ہیں تو الیکشن اگلا جو 2023 کا وہ عمران خان ہی جیتے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک شخصیت کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اس شخصیت کو یہ کہا کہ اگر مریم نواز بری ہو جاتی ہے اس وقت بری نہیں ہوئی تھی لیکن نظر آ رہا تھا کہ بری ہو رہی ہے تو میں نے کہا مریم نواز جب ایزے پرائی منسٹر کی امیدوار کمپین چلا رہی ہوں گی تو بڑا امپیکٹ ہوگا میری یہ رائے ایسے بڑا عجیب سا ساؤنڈ نہیں کرتا مریم نواز پرائی منسٹر ایک ہزار فیصہ دیئی ہوگا وہ پرائی منسٹر کی امیدوار کے طور پر کمپین کر رہی ہوں گی آگے سے اسٹیبلشمنٹ کی اس شخصیت نے کہا کہ مریم نواز کو چھوڑیں نواز شریف کو چھوڑیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کلپ تلوک ہے ان کے ساتھ نواز شریف کے والدیں مطرم بھی قبرز اٹھ کے آ جائے نا الیکشن میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور یہ بڑی اہم اس شخصیت کے یہ خیالات تھے مطلب ابھی بھی عمران خان کو حمایت حاصل ہے نہیں حمایت کی بات نہیں ہے کوئی حمایت کی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ ماں میں کر چھوڑایا اور جو عوام میں عمران خان کی ہوا اور فضاء ہے اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے لیکن عمران خان صاحب کل ہماری بات ہوئی کہ آپ وہاں پر ہی موجود تو انہوں نے بھی تصدیق کیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں نہیں تو اور کس سے کریں شباششنگ سے کریں جو نہ خود آیا نہ خود جائے گا یار خدا کا واسطہ ہے یار کن سیاستانوں سے بات کریں جو بھائی بات یہ ہے میری بات سنگی مریم نواز صاحب نے ایک مہینے کس کی منت کر کے اور اس اکڈار کو واپس لائیں غلط کی ہے غلط کی ہے لیکن عمران خان انہی سے بات کریں کہ ان کو لانے والے ہیں ان مسئلت ترکھنے والے ہیں فیصل ہونے نہیں کر رہے ہیں ان کی اوقات ہے اب دیکھنا ایک طرف ہم لوگ اب وہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ایک طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں اور اس پہ ذرا آپ مجھ سے الگ بات کیجئے گا پرشاند ہیں آپ کافی اتنی عجیب باتیں ہیں مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اس لمحے چھے بجے کا ٹائم میں رات بارہ بجے تک حکومت گھر جا چکی ہوگی چھے گھنٹے میں نہیں رہ سکتے یہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو جائے تک مظہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے نا اس کی قیمت وہ ادا کریں گے عوام میں جو ہو رہے وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیتا ادارے کمزور ہوں گے وقصان کمزور ہوگا کاش یہ نہ ہوتا بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب آج کس ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے ابلی ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ